ایک باج کی عمر ستر سال تک ہوتی ہے جب وہ چالیس سال کا ہوتا ہے تو وہ اسے ایک پریشانی زندگی میں ایک موت بن کر آتی ہے جو آپ کے تلنا میں پریشانیوں میں بہت بڑی ہوتی ہے کیونکہ چالیس سال کی عمر میں باج کی چونچ اتنی مڑ جاتی ہے کی اسے سکار نگلنے میں بہت پریشانیاں ہوتی ہیں اس کے پنک بھاری ہو جاتے ہیں چھاتی سے چپکنے لگتے ہیں جس سے اڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کے پنجے اور بہت لچیلے ہو جاتے ہیں جس سے کہ وہ سکار کو نہیں پکر پاتا ہے اور اس باج کے پاس صرف تین راستے ہوتے ہیں پہلا وہ اپنا سریر تیاغ سکتا ہے گد کے چھوڑے ہوئے بھوجن پر نرور ہو جائے اور تیسرا سب سے کٹھن اور پیڑا دائیا کا راستہ اپنے آپ کو پناہ استعاپیت کرنے کا پھر سے آسمان کا سینہ چیر کے اڑنے کا اسی کو تیسرا راستہ چنتا ہے اور وہ اپنے پاس کی سب سے اوچھی چوٹی پر پہنچ جاتا ہے وہاں پر اپنا گھوصلہ بناتا ہے اور پھر شروع ہوتا ہے پریشانیوں کو جڑ سے اکھار کر پھیکنے کا اور اڑنے کا آسمان کا پھر سے سفر وہ اپنی چوچ کو چٹان پر مار مار کر توڑ دیتا ہے لہو لہان ہو جاتا ہے اور انتظار کرتا ہے پھر سے نیا چوچ آنے کا اس کے بعد اپنی نئی چوچ سے پنجوں کو کاٹ دیتا ہے اور پھر انتظار کرتا ہے پنجوں کو اگانے کا اس کے بعد ایک ایک اپنے پنک کو سریر سے الگ کرتا ہے اور پھر انتظار کرتا ہے نئے پنک اگانے کا اور اس پرکریا میں اسے اتنا سمجھ لگتا ہے پانچ مہینے کا اس پانچ مہینوں کے کڑی تپسیا کے بعد باچ کا پناہ جنم ہوتا ہے وہ پھر سے تیار ہو جاتا ہے آسمان کا سینہ چیر کے اڑنے کے لیے تین راستے باچ کے پاس تھے وہی تین راستے آپ کے پاس بھی ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ پہلے راستے کو ہی چونتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہجاروں پریسانیہ کو لات مار کے باج کے طرح اڑنا چاہتے ہیں باج کی یہ ٹریننگ ہمیں لائک میں بہت زیادہ سیکھ دیتی ہے اگر رسک لینا پڑے تو لو لیکن اپنے آپ کو اپنے فلڈ میں اتنا زیادہ ٹرین کر لو کہ اس فلڈ میں آپ سے اوپر اڑنے کے بارے میں کوئی سوچ کر کے بھی پسینے چھوڑ جائے لوگوں کے تب ہی آپ اپنے فلڈ کے بادشا کہہ لاؤ گے سچین تیندوکر ایم ایس دھونی کرسٹیان رولانڈو ایسا ہی نہیں بن گئے انہوں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹرین کیا اپنے آپ کو پھر اتنا زیادہ محنت کیا کہ انہوں نے سب کی پھال کر رکھ دی اس لیے کہہ رہا ہوں باج کے طرح بنو جائے ہند وندے ماترم